رحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ثانی ہے اور میں جماعت پنجا میں پڑتی ہوں آج میں آپ کو شہریت کے بارے میں بتاؤں گی شہریت ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرط تصور کیا جاتا ہے شہریت کہلاتی ہے انسانی حقوق ازادی اور زندہ رہنے کا حق تعلیم کا حق ووٹ دینے کا حق ازادی اظہار کا حق شہریوں کی ذمہ داریاں اپنے ملک کا وفادار ہو دوسروں کا خیال کریں وسائل مثلا پانی بجلی گیت احتیاط سے استعمال کریں اقوام متحدہ ایسا ادارہ جہاں ہر ملک کے مسائل باجیت کے ذریعے حل کیا جاتے ہیں اقوام متحدہ کہلاتا ہے ڈیجیٹل شہری ایسا شہری جو سماجی اور شہری سرگیمی میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ فیس بک ٹیوٹر اگر اکا موزر استعمال کرتا ہے وہ ڈیجیٹل شہری کہلاتے ہیں احترام کریں کسی دارے کے ساکھ کو نقصان نہ پہنچائیں امن اور تنازیہ معاشرے میں مل جل کر رہنے کو امن کہتے ہیں تنازیہ لرائی جگرے کو تنازیہ کہتے ہیں تنازیات کا حل تنازیات کا حل باجیت کے ذریعے ہو سکتا ہے ازادی اظہار رائے اپنی رائے دوسروں تک اچھے الفاظ میں پہنچانا جس سے کسی کی دل ازاری نہ ہو ازادی اظہار رائے کہلاتا ہے روز مرا کے عدب ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرے جب کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کریں چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں کا عدب کریں مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں شکریہ